ہیلو ایوریون آج کے لیکچر میں ہم ایک پرابلم ڈسکس کرتے ہیں پرابلم ہے کہ to fill a tank 25 bucket of water are required یعنی کوئی بھی ایک ٹینک ہے اور اس کو بڑھنے کے لیے آپ کو 25 buckets جو ہیں وہ required ہیں اب وہ کہتا ہے کہ how many buckets of water will be required to fill the same tank کے tank same ہی ہے but ہمارے پاس جو bucket کی ہم نے capacity ہے وہ reduce کر کے 2 fifth کر دیا یعنی کہ 2 by 5 کر دیا ہے اور پھر اس present capacity کے اب فرس کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو capacity ہے نا capacity of one bucket کی اگر ہم بات کریں فرس کر لیں کہ وہ x ہے اور اگر ہم capacity of tank کی بات کرتے ہیں تو say کہ وہ 25x ہے کہ obvious ہے کہ اگر آپ کے پاس like آپ نے tank کو fill کرنا ہے تو 25 buckets چاہیے تو 25x میں نے لکھ دیا اب اگر آپ new capacity of bucket کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس وہ کیا آئے گی وہ 2 by 5x ہے ٹھیک ہے نا کہ آپ نے اس کو کیا کیا ہے 2 by 5 2 fifth of its present capacity کر دیا تو present capacity اگر x تھی تو 2 by 5 of x یعنی کہ 2 by 5 multiply by x ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو ہیں now ڈیوائی اگر ہم بات کرتے ہیں required number of buckets کی تو وہ ہمارے پاس کیا آ جائیں گی وہ ہمارے پاس آئے گا کہ آپ 25x کو 2 by 5 x سے ڈیوائیڈ کریں گے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کیا 25x multiply by یہاں سے آپ کے پاس 5 by 2 x ہو جائے گا x x سے cancel out ہو گیا تو یہاں سے آ جائے گا 125 by 2 اور اگر آپ اس کو فردہ ڈیوائیڈ کریں like 125 by 2 2 6 ڈا 12 and then آپ کے پاس یہاں سے آ جائے گا like 5 point نہیں ابھی point میں لگے گا 2 2s are 4 ٹھیک ہے 1.0 and 2 5s are 10 یعنی کہ آپ کے پاس یہ آپ کا correct answer آ جائے گا that is 62.5 ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے just یہ کیا کہ bucket کی capacity کو x کی collect کیا اور then ہم آگے proceed کرتے گے اور جب required number of buckets کی بات آئی تو obvious ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے tank کی capacity 25x ہے تو اگر آپ 25 کو جو آپ کے پاس وہ reduced amount ہے buckets کی اس سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے آپ کا required answer آ جائے گا ٹھیک ہے اور آپ کے پاس یہ آپ کا correct option ہے that is c this is all about this lecture thank you so much